اینا عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شگید سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شگید اسے بات لے اپنے کھر لے گیا آمین یہ محبت سے بھرے ہوئے انفاظ یسوسی نے اپنی ماں کے لیے کہہ دی مریم اپنے بیٹے کی غم میں نٹھار تھی کیونکہ اس کا بیٹا تھا وہ زنبی تھا بہت تقلیف میں تھا مریم اپنے بیٹے کی غم میں نٹھار تھی بھکیاری ماں اپنے بیٹے کو عذیت میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی آنسو پہا رہی تھی لکھ سے کلیجہ چھنڈی ہو چکا تھا یہ ایک ماں کی مقتہ تھی اپنے بیٹے کے لیے مسیح اپنی گمگی نگاؤں سے ماں کی طرف دیکھتے اور اپنے شگید کی یونہ کو مقاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اور دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے دلوں کے جاننے والے کو پتا تھا کہ یہ منہ کے دل میں اس کی ماں کے لیے کتنی محبت ہے ہاں وہ مریم کے لیے اپنے دل میں ماں کا مقام رکھتا تھا یسرم سی پریشانی اور تکلیف کی حالت میں تھا لیکن پھر بھی اسے اپنی ماں کی ماں کا پیار تھا اس بڑے حجوں میں یونہ کے سواب اسے کوئی انسان ایسا نظر نہ آیا کہ اسے یہ عظیم فکمہ سو گئے اور کہتے ہیں کہ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے مریم اپنے بیٹے کو نیتی کے ذریعہ بدی پر گالے پاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب سے کلاب مقدس میں لکھا ہوئے کہ جب یسرم سی پیدا ہوا اور جب یہ ہوتی آئے انہوں نے سجدہ کیا اور جب مریم اور حضرت یوسف لیت کرنے کے لیے گیروشلو میں آئے تو تب بھی جب یسرم سی چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ انجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے اور مریم ہر ایک چیز کو گور سے دیکھ رہی تھی اور مریم نے گور کیا اور مریم نے پوچھنا کہا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ گیا سکتا مریم وہ حضرتی تھی جسے خدا نے یہ شرف بخشا جو وہ دنیا کے رجات ہندہ کو چنم دے اس سے پہلے ان کو سلیم پر اپنی جان دے اس نے بیٹا ہونے کے ناتے اپنی ماں کی فکر کی یسرم سی بہتر جانتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے حوالے کی فکریں یسرم نے اپنے رسول یوہنہ کے حوالے کیا اس لیے کہ یوہنہ اس لیے کہ یسرم یوہنہ پر دروستہ رکھتا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد ماں کا قیال رکھنے والا کون ہوگا ماں کا قیال ذمہ دار شخص کے ذمہ لگایا کیونکہ یوہنہ یسرم سی سے دیار کرتا تھا اور جب یسرم نے یوہنہ سے کہا تو وہ خوشی سے اسے اپنی گھر لے گیا یوہنہ سو نے کوئی بات نہیں کی کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے میں کیسے رکھوں گا کیسے کروں گا وہ فیل فور مکرسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اتنی اثیت کے موجود بھی یسرم کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا یسرم سی نے صلیف پر کی اپنی ذمہ داری کو لپایا یسرم نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق ادا کیا ماں کو یوہنہ کے حمالے کیا کیونکہ صلیف کے پاس اس وقت یوہنہ قرسہ مریم اور واقعی عورتیں موجود تھی لیکن باقی سب باقی تھے جب یسرم سی کو پکڑ کر لے گئے تو سب شہید جو اس کے ساتھ ہیں وہ باق گئے لیکن صرف یوہنہ ہی یسرم سی کے پاس تھا اور یسرم سی نے یہ عظیم خدمت یوہنہ کو دی ایک محبت وہ ہے جو ہم دنیا داری سے کرتے ہیں دنیا داری رشتے داروں سے کرتے ہیں برادرانہ محبت ایک محبت وہ ہے جو خدا نے ہم سے کیا ہے اور جس کو اقامعنام لفظ دیا ہے وہ خدا نے ہم سب سے کی ہے اور وہ محبت یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمیں برش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امال آئے لاکھ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی سندگی پائے اور ہم ہمیشہ کی سندگی میں سی یسیو میں پاتے ہیں اور قرامی امکدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں آدمی ہوں اور پرشتوں اس بانے بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹنا ٹاکی تر ہو چھنچناتی جہاں دوں اگر ہمارے دن میں محبت ہوگی تو ہمیں اسے کو محبت ہی کریں اگر محبت نہیں ہوگی تو ہم محبت نہیں کریں اور یہ تھی جسو مسیح کی محبت جو خدا نے ہم سے کی اور یہ اس کی لازوال اور رسانی اور اپنی محبت ہے جیسی باپ نے ہم سے محبت کی جیسی ہی بیٹے نے بھی ہم سے محبت کی جس صلیح پر ہماری خاطر اپنی چاند دیتے ہیں جسو مسیح نے بھی کوئی ایپ نہیں کیا کہ میں یہ انہوں نے گناہ کیا ہے میٹمین کی خاطر جاند ہو جسو مسیح نے نجات کے کام کو سلیب کے سفر کو پورا کیا اور یہ قلب نے مقدس میں لکھا ہوا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیرا خلاہ اور تیری عمر زنی پر تراز ہو یہ ہم کے ہمارے لئے جسو مسیح نے کوئی نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں اس کی فرما برداری کریں خدا کے حکم کمان تاکہ ہمارے لئے عمر ترازی ہوگی آمین ہم خدا کے کلام مقدس میں جو بیان کی اگر ہم اس پر گوھر کریں یسو مسیح نے جو کلمات کہیں ایسے ہی نہیں کہہ لئے یہ ہمارے بہتری گئے یہ ہم بھی جب اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہمارا تراز ہوگا ہماری عمر تراز ہوگی اور محبت جو عطی وہ بہت سے گناہوں پر پڑھتا ڈال دیتی ہے جیسا کہ یسو مسیح نے ہم سے محبت کی اور ہماری مناہوں کی قاتل سریع پا چاہتے آمین تو ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اس کی پیان بھی کریں وہی ہمارا نجاہ دیتا ہے وہی ہمارا شفاہ دینے والا ہے آمین آمین آئے نام تانیب میں آگے پڑھیں آمین